بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں مزید سوال جواب کے لیے نیچے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مفتیب وحسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کے رحمت اور فضل سے خیر وعافیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے وہ گمشدہ افراد کے والے سے نہایت ہی مجرم وظیفہ ہے اور ما شاء اللہ جن جن لوگوں نے کیا ہے ان کے جو سالوں سے مہینوں سے یہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ملک سے باہر اور وہ اپنے گھر والوں سے کانٹیک کرنا بھول جاتے ہیں رابطہ ختم کر دیتے ہیں تو جو میسنگ افراد ہوتے ہیں ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہوتی کہ وہ کدھر ہیں کہاں ہیں جو گم جاتے ہیں تو ایسے افراد کے لیے میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں اب تک ما شاء اللہ جن لوگوں نے کیا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی رحمت اور فضل سے ان کے ان لوگوں کے گمشدہ افراد واپس مل گئے ہیں ان کا رابطہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ پاورفل مجرم وظیفہ ہے اور انشاء اللہ کسی کو دو ہفتے میں خبر آ جاتی ہے کسی کو تین ہفتے میں خبر آ جاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے اس وظیفہ کی طاقت سے ان کے جو گمشدہ افراد ہیں وہ واپس ان کو مل جاتے ہیں یا ان کی کوئی نہ کوئی خبر ضرور مل جاتی ہے تو اسی حوالے سے آج میں وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ضرور فائدہ من ثابت ہوگا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سپارہ نمبر تیس اور اس کی صورت ہے صورت طارق ٹھیک ہے یہ میں نے اوپن کی ہے اور اس کی جو آیت نمبر آٹھ ہے ٹھیک ہے آیت نمبر ایٹ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو علا رجعہی لقادر ٹھیک ہے یہ والی جو آیت ہے آیت نمبر ایٹ یہ آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اب میں چلتا ہوں وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ لوگوں نے سورت طارق اچھا جی سورت طارق آیت نمبر ایٹ ٹھیک ہے سورت طارق آیت نمبر ایٹ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے وہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ والی آیت سورت طارق کی آیت نمبر ایٹ عشاء کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف ٹھیک ہے گیارہ مرتبہ دروش شریف یہ آپ نے پڑھنا ہے اچھا یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اور جو یہ آپ نے عمل کیا ہے ابھی آپ جب عشاء کی نماز پڑھیں گے اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس گمشدہ فرد کے لیے اپنا تصور میں لے کر آنا ہے اس شخص کو ٹھیک ہے چاہے آپ کا بہن اور بھائی اور جو بھی ہو اس گمشدہ شخص کو آپ نے تصور میں لانا ہے اور تصور میں لاکے آپ نے پھونک مار دینی ہے اس پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اور دعا یہ کرنے ہی ہے اللہ جو گمشدہ شخص ہے جا آپ کے بھائی اور بہن اور جو بھی ہے اس کو آپ کے کانٹیکٹ میں لے کر آجائے یا اس کی کوئی خبر خیر آفیت سے مل جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک عمل کرنا ہے یہ تو ایک ہو گئے ایک عمل ٹھیک ہے اور دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے یا معیدو اللہ کا ایک نام ہے یا معیدو یہ اللہ کا ایک نام ہے یہ بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف گیارہ مرتبہ دروش شریف صحیح یہ جو ہے یہ والا عمل یہ یا معیدو یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ میں یہاں لکھ رہا ہوں ہر نماز کے بعد یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور یہ والا جو عمل ہے یہ صرف عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے بس ٹھیک ہے یہ دو عمل آپ لوگوں نے نوٹ کر لیے ہوں گے اب میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سورہ تاریخ کی آیت نمبر آٹھ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اس کے بعد اس گمشدہ شخص کا تصور کر کے اس پر پھونک مار دینی ہے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے اور اس کے لئے حق میں دعا کرنے کی اللہ اس کی خیرہ فید کی خبر مل جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد یا معیدو پڑھنا ہے 101 مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کتنے دن کے لئے سیونٹی ون ڈیس کی نیت سے کوئی بھی ناغہ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے سیونٹی ون ڈیس کی نیت سے کرنا ہے آپ نے چاہے اگر آدمی کر رہا ہے تو وہ بلکل ناغہ نہ کر رہے اگر عورت کر رہی ہے تو بیج میں جو خاص ایام آتے ہیں ان کو چھوڑ دے اور پھر جب پاکے کے دن آ جائیں تو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں اسے دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں تو یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کے جو مسنگ پرسنز ہیں وہ آپ لوگوں کے کانٹیک میں آ جائیں گے یا ان کی خیر آفیتی خبر مل جائے گی دو ہی ہفتے میں تین ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ مل جائے گا لیکن آپ لوگوں نے سیونٹی ون ڈیس تک جاری رکھنا ہے جب تک خبر نہ ملے ٹھیک ہے اور جب خبر مل جائے اس کے بعد آپ اللہ کے آگے جو ہے وہ دو رکعات شکران نفل ادا کریں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں بے حد پسند آیا اگر ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ یہ وظائف آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ جائے کریں تو دیجئے مفتی ابو حسان کو اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال ضرور رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ